ماشاء اللہ کال سے تین بچے جو ان سے باہر آگئے تھے اور ایک بچہ جو ان سے فیر اندر چلا گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں وہ مٹکی میں بیٹھا ہے ایک بچہ تو ان کا سین میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے جو ان سے ماں باپ ہے انہوں نے دیتی ہے بڑا پھر انڈے جس کی وجہ سے یہ دونوں دیکھیں آپ مٹکی میں بیٹھے ہیں اور بچے باہر ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں مٹکی میں یہ دیکھیں انڈا ہوا ماشاء اللہ آگئے ہیں یہ بھی شام کو آیا تھا جب پیجن نے دیا تھا تب آیا تھا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو خیریہ سے ہو گئے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ جو ان سے بجیر تھے ہمارے اس نے بڑا پیڑا دے دیا اور دو پیر اوڑ تھے نا ایک گرین اور ایک بلو تھا وہ ہم نے سیل کر دیا کیونکہ وہ بچوں کو مار رہے تھے اس وجہ سے میں نے سیل کر دیا باقی یہ دیشکو دے پیجن ادھر بیٹھا ہے تو اس کی فیویل ادھر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ ہم نے ہمارے جو ان سے بجیر تھے انہوں نے بھی انڈے دیا شام کو دیا تھا اس نے انڈا اور جو ان سے پیجن ہے اس نے بھی انڈے دیا اب یہ زیادہ دین نہیں ہوئے میں رکھا تھے ساتھ دین ہوئے سے تو ماشاء اللہ اس نے انڈے بھی دیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو انڈا دکھاتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بیٹھا ہے اور یہ رہ انڈا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ شام کو انڈا دیا تھا اس نے تو ابھی انہوں نے ان کو میں کھانا کو نہ کھلا دیتا ہوں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا اور اس نے پنک کر دیا کیونکہ میں نے انہوں نے کلر کیا تھا پیجن کو اور اس کا کلر جو انڈے کو لگ گیا ہے تو ابھی انہوں نے انڈا بھی ڈکھ دیتا ہوں وہ کبوتری پریشان ہو رہی ہے دوستو ابھی انہوں نے ان کو باہر دکھالتا ہوں اور کھانا کھلا دیتا ہوں اکمت بیا تو ایک ماسٹر کیج کا تروازہ کھول دیتا ہوں ان کو باش نکال کر آئے میں چوزوں کو بھی کھول دیتا ہوں ان کو بھی ایک کھانا ان کی ڈائیٹ وغیرہ ڈال دیتا ہوں یہ ہے ان کی ڈائیٹ یہ تھوڑی سی ڈال دیتا ہوں پھر کھاتے نہیں زیادہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھانا شروع کر دی ہے ماشاءاللہ کی بوتروں کو ان کی ڈائیٹ ڈال دی ہے تو اب موسم اوپر دیتا ہوں کافی زیادہ آج چھڑڑا موسم ہے تو میں اپنے چکس کو بھی کھول دیتا ہوں اب یہ چکس تو نہیں رہ گئے یہ تو مرگے بن گئے یہ دیکھتے ماشاءاللہ اس سے تو ڈالی لگتا ہے یہ دیکھیں یہ کافی خطرناک ہوئے اب تو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ بھی دھڑ کے باگے اور مرگے بھی حالانکہ مرگوں کو نہیں ڈڑنا چاہیے کیونکہ وہ کافی زیادہ بڑے ہوگئے ہیں پیجن کو چلوڑنا چاہیے مرگوں کو نہیں ڈڑنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اگل ہیں پتہ نہیں کیا ادھر لینے آتے ہیں نہ ادھر کوئی گوشت بگہ رہا ہے کہ جو یہ کھا سکے ایسی روز ادھر بھونتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی ادھر ہی ہے تو دوستو ان کا دانہ ختم ہو گیا تو تھوڑا سا دانہ ڈال دیتا ہوں ابھی میں کہتا ہوں اندھر ہی ڈال سکتا ہوں کیونکہ یہ ہندوں سے دھوڑ بھی نہ رہے اس سے ہندے خراب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ دانہ میں ادھر ہی ڈال دیتا ہوں اس کے اوپر ہی چلو جی ابھی یہ فیمل جنس ہندوں پہ جائے گی اور انڈوں پہ جا کر بیٹھ جائے گی شکر نا اسے گھڑ کا بات چل گیا ورنہ پہلے نہیں بیٹھتی تھی تو ابھی انڈے دیئے تو اوپر میں نے تھوڑا باجرہ ڈالا ہے سب سے پہلے وہ باجرہ کھائے گی اور پھر جا کر رہے ہیں ادھر اپنے گھر میں بیٹھ جائے گی ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں پوتری جاؤں سے پرینٹے پہ بیٹھ گئی ہیں مجھے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جہوں سے یہ کلر فر چکس نہیں ہے ہمارے ملگے جہوں سے بڑے یہ نہ انڈے کو کھا بھی سکتے کیونکہ یہ نہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے یہ مٹی جو بھی چیزوں ہو یہ کبوتروں کے جہوں سے پار ہوتے ان کو بھی نہیں چھوڑتے کھانا بھی اسے پڑا ملتا ہے روٹیاں سارا کو جو بھی اس کو چاہیے وہ ملتا ہے لیکن انہیں یہ ہر چیز کو نہیں چھوڑتے تو اس لئے پہلے میں نے رکھا تھا ہیدھر بنایا تھا گر ان کا تو مجھے خطرہ لگا تو بعد میں میں نے اوپر شفٹ کر دیا صرف ان کی بجا تھے کیونکہ یہ جہوں سے اٹیک کر سکتے تھے انڈے بے کبوتر پہ تو نہیں کرتے کیونکہ کبوتر آگے سے مارتے ان کو باقی انڈے پہ اٹیک کر سکتے تھے اس لئے میں نے سکتے ہیں اس لئے میں ویڈ کر رہا تھا تاکہ انڈوں پہ بیٹھ جائے تو پھر میں نیچے جاؤں دوستو تھوڑی سے بعد میں آؤں گا ان کو ڈائیٹ ڈال دوں گا تو دوستو آپ نے بتانا ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں